پروج اکتیس باب پھر خداون نے موسیٰ سے کہا دیکھ میں نے بزلیل بن اوری بن ہور کو یہودہ کے قبیلہ میں سے نام لے کر بلائیا ہے اور میں نے اس کو حکمت اور فہم اور علم اور ہر طرح کی سنت میں روح اللہ سے معمور کیا ہے تاکہ ہنرمندی کے کاموں کو ایجاد کرے اور سونے اور چاندی اور پیتل کی چیزیں بنائے اور پتھر کو جوڑنے کے لیے کاٹے اور لکڑی کو تراشے جس سے سب طرح کی کاری گری کا کام ہو اور دیکھ میں نے اہلیاب کو جو اخمیصت کا بیٹا اور دان کے قبیلہ میں سے ہے اس کا ساتھی مقرر کیا ہے اور میں نے سب روشن زمیروں کے دل میں ایسی سمجھ رکھی ہے کہ جن جن چیزوں کا میں نے تجھ کو حکم دیا ہے ان سبوں کو وہ بنا سکیں یعنی خیمہ اجتماع اور شہادت کا صندوق اور سرپوش جو اس کے اوپر رہے گا اور خیمہ کا سب سامان اور میز اور اس کے ضروف اور خالص سونے کا شمادان اور اس کے سب ضروف اور بخور جلانے کی قربان کا اور سوختنی قربانی کی قربان کا اور اس کے سب ضروف اور حوز اور اس کی کرسی اور بیل بوٹے کڑھے ہوئے جامے اور حرون کاہن کے مقدس لباس اور اس کے بیٹوں کے لباس تاکہ کاہن کی خدمت کو انجام دیں اور مساہ کرنے کا تیل اور مقدس کے لیے خوشبودار مسالحہ کا بخور ان سبوں کو وہ جیسا میں نے تجھے حکم دیا ہے ویسا ہی بنائیں اور خداون نے موسیٰ سے کہا تو بنی اسرائیل سے یہ بھی کہہ دینا کہ تم میرے ثبتوں کو ضرور ماننا اس لیے کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان تمہاری پشت در پشت ایک نشان رہے گا تاکہ تم جانو کہ میں خداون تمہارا پاک کرنے والا ہوں پس تم ثبت کو ماننا اس لیے کہ وہ تمہارے لیے مقدس ہے جو کوئی اس کی بے حرمتی کرے وہ ضرور مار ڈالا جائے جو اس میں کچھ کام کرے وہ اپنی قوم میں سے کار ڈالا جائے چھے دن کام کاج کیا جائے لیکن ساتھوہ دن آرام کا ثبت ہے جو خداون کے لیے مقدس ہے جو کوئی ثبت کے دن کام کرے وہ ضرور مار ڈالا جائے پس بنی اسرائیل ثبت کو مانے اور پشت در پشت اسے دائمی احد جان کر اس کا لحاظ رکھیں میرے اور بنی اسرائیل کے درمیان یہ ہمیشہ کے لیے ایک نشان رہے گا اس لیے کہ چھے دن میں خداون نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور ساتھوہ دن آرام کر کے تازہ دم ہوا اور جب خداون کوہ سینہ پر موسیٰ سے باتیں کر چکا تو اس نے اسے شہادت کی دو لوہیں دیں وہ لوہیں پتھر کی اور خدا کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تھی